موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں آپ کی میزبان لاریب خان سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر پی ڈی آئے رہنما شہبازگل کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولس کے حوالے کر دیا گیا سمات بارہ اگست تک ملتوی شہبازگل کہتے ہیں ادارے ہماری جان ہیں کناچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ شہر قائد میں بارش کا سلسلہ چودہ اگست تک جاری رہ سکتا ہے عمران خان کی صدارت سازشی بیانیاں بنا جسے شہبازگل کے ذریعے آگے بڑھایا گیا رانہ سنہ نے کہا ہے کہ شہبازگل کو قانون کے مطابق گرفتار کیا گیا کناچی کے مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری گھرمی کے سطح عوام بلولا اٹھے شہریوں کا کہنا ہے ہر دو سے تین گھنٹوں بعد تین سے ساڑھے تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے عمران خان نے نیوٹرل لفظ کو گالی بنا دیا عظمہ بخاری کہتی ہیں عمران خان کل سے بنی گالا کے کسی تیخانے میں چھپے ہوئے ہیں انہوں نے جو کروایا ہے کچھ ہمارے پاس ثبوت ہیں کچھ شہبازگل بتا دے گا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو انیس روپے کا ہو گیا امریکی ڈالر لمبی اڑان بھڑنے کے بعد بلا آخر گراوٹ کا شکار ہے پاکستانی روپے میں استحقام آنے لگا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی دیوکسین اور مکمل ابسورپشن آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرد کریں www.greenish.com پی ٹی آئی رہنما شہبازگل کو ایف ایٹ کا چہری میں جوڈیشل میجسٹریٹ عمر شبیر کے روبرو پیش کیا گیا دری اصنا پولیس نے میڈیا کو کوریٹ سے منع کرتے ہوئے کمرہ عدالت میں داخلے سے روک دیا مزید احوال جانیں گے اس ریپورٹ میں پاکستان دحریک انصاف کے رہنما شہبازگل کو پولیس نے عدالت میں پیش کر دیا جہاں انہیں دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا عدالت نے پولیس کی جانب سے ڈاکٹر شہبازگل کے جسمانی ریمانٹ کی استعدا کی گئی جبکہ ان کے وکیل فیصل چودری نے پولیس کی درخواست کی مخالفت کی بعد ازہ عدالت نے شہبازگل کے جسمانی ریمانٹ کی استعدا پر فیصلہ محفوظ کر دیا سماعت کے بعد وکیل فیصل چودری نے کہا کہ ہائی کوٹ میں اگر ہم گئے تو مقدمہ اخراج کے لیے جائیں گے شہبازگل کے کپڑوں پر خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں شہبازگل نے کوٹ میں کہا کہ اگر فیزیکل ریمانٹ پر بھیجا گیا تو انہیں خطرہ ہے ایڈوکیٹ فیصل چودری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو گرفتاریاں پرچے ہوتے ہیں وہ قانون کے مطابق ہونے چاہیے اس وقت میں ڈیفنس ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ان پر ناقابل زمانت دفعات لگی ہیں کسی ایک شخص کی رائے سے ادارے کی سالمیت کو فرق نہیں پڑتا مضبوط فوج پاکستان کے لیے ضروری ہے بعد ازہ عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پولیس کی استعداء منظور کر لی اور شہبازگل کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا عدالت نے کہا کہ ریکارٹ کے مطابق شہبازگل کے خلاف الزامات پر جسمانی ریمانٹ ضروری ہے عدالت نے انہیں جمعہ بارہ اگست کو پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی قبل ازی عدالت میں پیش کیے جانے کے موقع پر صحافی نے سوال کیا کہ اداروں کے خلاف بیان دینا آپ کی پارٹی پولیسی تھی جس پر شہبازگل نے جواب دیا کہ ادارے ہماری جان ہیں خیال رہے کہ پی ٹی آئی رہنما پر اداروں کے خلاف بیان بازی پر بغاوت کا مقدمہ تھانہ کوہسار میں درش ہونے کے بعد انہیں گزشتہ روز کرفتار کیا گیا تھا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر قائد میں بارش کا سلسلہ چودہ اگست تک جاری رہ سکتا ہے جس دوران سمندر میں شریعت تغیانی ہو سکتی ہے مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں شہر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی سپر ہائی ویر ملحقہ علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا اس کے علاوہ ملی اسکین تیتیس قائدہ بات یونیورسٹی روڈ گلشن ایگوال اور گلستان جوہر میں بھی بارش ہوئی جبکہ کورنگی لانڈی ڈیفنس آف کلیفٹن کے مختلف علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کے مشرق اور شمال مشرق میں بارش برسانے والے بادل موجود ہیں دن کے آقات میں کہیں کہیں تیز بارش بھی ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں بارش کا سلسلہ چودہ اگست تک جاری رہ سکتا ہے جس دوران سمندر میں شدید تو غیانی ہو سکتی ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل پر مقدمہ درج ہونے کی تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی صدارت میں سازشی بیانیاں بنایا گیا نیجی چینل کو سازش میں شامل کیا گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل پر مقدمہ درج ہونے کی تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی صدارت میں سازشی بیانیاں بنایا گیا نیجی چینل کو سازش میں شامل کیا گیا دارالحکومت اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات ماریہ مورنگزیب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے جلوسوں کے دوران کہیں بھی نہ خوشکبار واقعہ نہیں ہوا وزیر داخلہ نے تمام صوبائی حکومتوں سے بیٹھ کر سیکیورٹی انتظامات پر بات کی یکم سے نویں محرم تک چھ ہزار سے زائد مجالس کا انعقاد ہوا انٹیلیجنس اداروں اور سیکیورٹی اداروں نے بھرپور اقدامات کیے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ایک نیجی چینل کے ساتھ بقاعدہ سازش کی گئی اور اس میں سیاسی انصر یہ تھا کہ توشہ خانہ ریفرنس اور فارن فنڈنگ میں پھنس چکی ہے اور شہدائے لسپیلہ کے خلاف ان کی گمراہ ہی سامنے آئی ہے اس سے دھیان ہٹانے کے لیے ایک سازش کے تحت بیانیاں بنایا گیا انہوں نے بتایا کہ عمران خان کی صدارت میں سازشی بیانیاں بنایا گیا نیجی چینل کو سازش میں شامل کیا گیا قواد چودی اور شہبازگل کے ذریعے سازشی بیانیاں کو آگے بڑھایا گیا شہبازگل کو فون کیا گیا اور اس نے لکھی ہوئی تحریف پڑی وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ شہبازگل کے خلاف تھانہ کوحسار میں مقدمہ درج ہیں ان کے خلاف قانون کے تحت درج شکایت پر کاروائی کی گئی ہے اور درج شکایت کی روشنی میں قانون کے مطابق کاروائی ہوئی ہے اسلام آباد پولیس نے شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے ان ایکارڈنس ود لا کیا ہے بقیدہ کمپلینٹ لوج ہوئی ہے ان ایکارڈنس ود لا اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے اس کے بعد ان کو جو ہے وہ باز ذابطہ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور ایف آئی آر میں جو ان کی ویڈیو ہے کوئی ایک لفظ جو انہوں نے نہیں کہا وہ ہمیں شامل نہیں کیا پاکستان کے سب سے وڑے شہر کراچی میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا دورانیاں چار سے چودہ گھنٹوں تک پہنچ گیا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور سوبہ سندھ کے دار الخلافہ کراچی میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا دورانیاں چار سے چودہ گھنٹوں تک پہنچ گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں بدترین بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے سرجانی ٹاؤن، قیدہ باد، قیوم آباد، کیماری، نیو کراچی، نارٹ نازم آباد، لیاقت آباد، گلشن ایک بار، گلستان جوہر اور اسکیم 33 میں بھی تبیل لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ بہادر آباد، کھاردر، لیاری، نیاباد، کورنگی، لانڈی اور اورنگی میں بھی تبیل لوٹ شیڈنگ جاری ہے کراچی میں شدید گرمی کے موسم میں کے الیکٹرک کے جانب سے بجلی کی تبیل بندش کا سلسلہ جاری ہے جس سے گرمی کے ستائے عوام بلبلا اٹھے ہیں شہیوں کا کہنا ہے کہ رات کے آقات میں صرف تین گھنٹے بجلی دی جاتی ہے ہر دو سے تین گھنٹوں بعد تین سے ساٹھے تین گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے لوٹ شیڈنگ میں لائٹے جو ہے آپ کا تین تین چاچہ دفعہ جاری ہے رات کو بھی تین دفعہ جاری ہے صبح دو دفعہ جاری ہے لائٹوں نے بہت پریشان کر دیا حکومت سے گزارش ہے کہ ذرا مہربانی کریں پاکستان مسلم لیگ نون بنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ نون لیگ نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غیرائنی قدار پر بات کی ان کی رسی بہت دراز ہو چکی اب ان سے فورن فنڈنگ کا حساب بھی لینا ہے مزید چانیں گے اس رپورٹ میں مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ سابق وزیر آزم عمران خان نے نیوٹرل لفظ کو گالی بنا دیا اور گالی کی طرح استعمال کیا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عظمہ بخاری نے کہا کہ عمران خان کا ایجنڈا فتنہ اور انتشار پیدا کرنا ہے تحریک انصاف اور عمران خان نے نفرت اور فساد کا بیچ بویا انہوں نے کہا کہ فواد چودی تو پارٹی کے ترجمان ہیں یا ان سے بھی لا تعلقی کا اظہار کریں گے ہیلیکاپٹر حادثے پر یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلوا رہے تھے برداشت کی ایک حد ہوتی ہے لیکن انہوں نے حد کر دی لیگی رہنما کا کہنا ہے کہ بیان شہباز گل کا ذاتی بیان نہیں تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی تھی شہباز گل کی گرفتاری تک اس بیان پر پی ٹی آئی کا کوئی مضمتی بیان نہیں آیا ان کی گرفتاری تک کسی پی ٹی آئی رہنما نے اعلان لا تعلقی نہیں کیا اس میں بخاری نے مزید کہا کہ عمران خان کے فتنہ، فساد اور بدمواشی سے ہم ڈرنے والی نہیں جب ہمیں جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا ہم اس وقت نہیں ڈرے تھے حکومت وقت کی اپنی بھی ذمہ داری ہے ہم اداروں کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بشرا بیگم مخالفین کو ارسلان بیٹے کے ذریعے غداری جڑوا رہی تھی بشرا بیگم آج بتائیں شہباز بیٹے کو کس سے جوڑنا ہے اور یہ کہنا کہ یہ صرف شہباز گل کا انفرادی فیل تھا غلط ہے جھوٹ ہے یہ شہباز گل کا انفرادی فیل نہیں تھا یہ پوری تحریک انصاف کی پولیسی سٹیٹمنٹ تھی جو عمران خان کے چیف آف سٹاف نے آن ایئر آ کر جو ہے وہ اس کو بیان کیا اور پھر آپ سب جو ہے وہ نین کی گولیاں کھا کے سو رہے تھے جب شہباز گل نے یہ بات کی اس کے بعد سے جب تک شہباز گل کو ارسٹ نہیں کیا گیا تب تک تحریف کے انصاف کے کسی ایک لیڈر کی طرف سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ کوئی ایک مضمتی بیان کوئی ایک اعلان لا تعلق کی آپ نے دیکھا اس کا جواب نہیں پاکستانی روپیہ استحکام کی جانب گامزن ہے جبکہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کا مضبط رجحان دیکھا گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں امریکی ڈالر لمبی اڑان بھرنے کے بعد بلاخر گراوٹ کا شکار ہے اور اس کی قدر مسلسل کمی کی جانب جبکہ پاکستانی روپیہ استحکام کی طرف گامزن ہے کاروبار کے اہغاز میں انٹر بینگ میں ایک امریکی ڈالر دو روپے چار پیسے سستہ ہو گیا ڈالر سستہ ہونے کے بعد انٹر بینگ میں دو سو بائس روپے کا ہو گیا ادھر اوپن مارکٹ میں ایک ڈالر تین روپے سستہ ہو کر دو سو انیس روپے کا ہو گیا کاروباری دن کے اہغاز میں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مصبت رجحان ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ہنڈر انڈیکس چار سو تیرے سٹ پوائنٹس کے اضافے سے بیالیس ہزار پانچ سو انسٹ ہو گیا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی